نمسکار آرینیمز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ پلویس سینگر خبر لکناؤں سے ہے جہاں عید کی نماز ادا کرنے لوگوں کا حجوم عیدگاہ پہنچا ہے یہاں آپ کو بتا دیں کہ یہاں عید الفطر کا نماز میں لاکھوں لوگ اکھٹا ہوئے اور نماز ادا کی گئی یہاں مولانا خالد رشید نے ادا کروائی نماز اور یہاں پر عیدگاہ کے باہر سرکشہ کے بھی ویعاپک انتظام دیکھنے کو ملے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بھاری ماترہ میں یہاں پر لوگ پہنچے ہیں اور شاندی پون طریقے سے نماز ادا کی جا رہی ہے ایک بہت بڑا تیوہار آج مسلم سمدائی کے لیے عید کا تیوہار پیار کے ساتھ بنایا جا رہا ہے جہاں پر لکناؤں سے عیدگاہ میں لوگوں کا حجوم مبڑا ہے اور یہ عید کی نماز ادا کرتے ہوئے لوگ دیکھے جا سکتے ہیں جہاں پر تمام سرکشہ ویعاستاؤں کے بیچ میں نماز پڑی گئی ہے شاندی اور سہارت بنائے رکھنے کے لیے تمام پولیس بل بھی اس وقت موجود ہے اور تینات کیا جا چکا ہے اور شاندی کی ویوستہ بنائے رکھنے کے لیے پولیس اس وقت کافی ستک نظر آ رہی ہے اور اسی بھی چواغرہ سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں جگت گرو پرمہنس آچارے آگرہ پہنچ گئے ہیں جہاں انہوں نے آج تاج محل نہیں تاج و محل میں پوجا کرنا اور شدی کرن کرنے کے لیے وہ یہاں پہنچے ہیں بارہ بجے پوری گیٹ سے بھگوہ کپڑا اور بھرم دنڈ کے ساتھ وہ پروبیش کریں گے حالکہ آپ کو بتا دیں کہ انہیں اس سے پہلے بھی تاج محل میں جانا تھا لیکن ان کی انچری کو روک دیا گیا وہاں پر اے سائی پر یہ آروپ لگا کہ انہوں نے پرمہنس آچارے کو تاج محل کے اندر داخل نہیں ہونے دیا حالکہ اے سائی نے اس بات کو انکار کیا ہے اور انہوں نے ایک بار پھر سے انہیں نیوتا دیا کہ پانچ مائی کو آپ تاج محل آئیں گے اور آپ تاج محل آئیے اور یہ نیوتا دیا گیا لیکن آج تین مائی کے دن ہی پرمہنس آچارے آگرہ پہنچ گئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ تاج محل یعنی تاجوں محلے میں جا کر شدی کرن کریں گے پہلے اور اس کے بعد بھگوہ رنگ کا کپڑا وہاں پر لہرائے جائے گا اور اسی بیچ آج ہی وہ پہنچ گئے ہیں وہاں پر جہاں تاج محل میں بھومی پوجن کریں گے اور شدی کرن کریں گے اس کے بعد پانچ مائی کو جس طرح سے انہیں نیوتا دیا گیا تھا وہ تاج محل کا دیدار کرنے کے لیے تاج محل جائیں گے کہ وہاں تیجو محلے کے اندر میں بھگوان سیوکر پران پرتیشتہ کرنا اور بھارت کو ہندو راست بھوشید کرانے کے لیے سناتن درم سلسط کائوجن کرنا وہ تو باچ کو تو کرے گئی چونکہ آج اچھا ہے ترتیہ بھگوان پرسورام کی جہنتی ہے اور ہنمان جی کا دین منگلوار ہوئی ہے تو آج جو ہے آج بہت سب مورت ہے تو سب مورت میں آج ہم آئے بھوم پوجن کرنے کی کیونکہ جب کوئی کار ہوتا ہے تو اس کے پہلے بھی جو ہے بھوم پوجن ہوتا ہے شدی کرن ہوتا ہے تو آج جو محلے میں ہم لوگ جو کی جو جیسی مغلہ کرانتاؤں کے دوارہ جب ہمارے سانسکرتی کا تکمن کیا گیا تھا دھرمستالوں پر تو اب وہاں اتنے دن تک جو ہے دھرمیوں کا ہو رہا تو وہاں سے آج جا کر کے اور وہاں اس منتروں کے دوارہ جو ہے وہاں شدی کرن کریں گے بھوم پوجن کریں گے اور اس کے بعد وہاں سے چلے آئیں گے پانچ تاری کو جیسے جیسے کہ آپ نے سنا کی پرہمہنس اچارے جیہاں کہتے وہ نظر آئے ہیں کہ پرشورم جہنتی ہونے کے ناتے وہ آج یہاں پہنچے ہیں جہاں پر وہ تاج محلے میں جا کر شدی کرن کریں گے اور بھومی پوجن کیا جائے گا جس کے بعد پانچ مائی کو وہ تاج محل میں پرویش کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جسے وہ تاجوں محلے کہہ رہے ہیں وہاں پر جا کر وہ پرویش کریں گے اور پوچھ آرشن بھی کریں گے لیکن آپ کو بتا دیں کہ جگت گرو پرمہنس کو پانچ مائی کے لیے نیوتا دیا گیا تھا لیکن اسی بیچ وہ آج تین مائی کے دن ہی ہاں پر پہنچ گئے ہیں جس کے بعد سے حالکہ آج عید ہے لیکن اسی دوران پولیس کی بھی تمام ویوستہ ہاں پر کی گئی ہے تاکہ سیانتی ویوستہ کو بنایا جا سکے اور تمام جو پولیس بل ہے اس وقت تینات ہے سمیدنشی لیلاکوں میں جہاں پر کسی بھی طرح کی آراجتہ کو برداشت نہیں کیا جائے گا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ خود سوبے کے مکھیا یوگی آدھتینات نے تمام کڑے دشا نردیش دیئے ہیں تمام جلہ دھکشوں کے ساتھ ایک بیچک بھی کی گئی تھی جہاں دشا نردیش دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی تیوہار میں شانتی ویوستہ کو ہر قیمت پر سنشت کیا جائے اور کسی بھی طرح کی آراجتہ تتبوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا اسی بھی شانتی ویوستہ کو سنشت کیے جانے کے لیے تمام پولیس بل ماں موجود ہیں لیکن اسی بیچ جو جگت گروہ ہیں پرامحنسا چارے جی تاج محل پہنچے ہیں یا آگرہ پہنچے ہیں جہاں پر ان کا دعویٰ ہے کہ آج کیونکہ پرشورام جہنتی بھی ہے اسی لیے تاج محل میں پہلے بھومی پوجن کیا جائے گا پھر شدی کرن کی پرکریہ ہوگی اور اس کے بعد تب جا کر کہیں وہ پانچ محل کو تاج محل کے اندر پرویش کریں گے حالانکہ وہ اس سے پہلے بھی ایک بار تاج محل میں آئے تھے لیکن ایسائی کے دوارہ ان کی انچری کو روک دیا گیا تھا انہیں اندر نہیں جانے دیا تھا وجہ بتائی جا رہی تھی کیونکہ انہوں نے بھگوارنگ کے کپڑے پہنے تھے تو میں اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ممتہ بھارت بھاج ہمارے ساتھ لائف جھٹ چکی ہے ممتہ سے جانیں گے کہ اس وقت کیا کچھ ستھی ماں پر دیکھنے کو مل رہی ہے ممتہ پرہمنز اچارے جی کا آگرہ آنا ایک اپنے آپ میں ویباد کھڑا ہو گیا تھا اس سے پہلے لیکن آج کیونکہ پانچ مہی کو نیوتا تھا لیکن آج وہ تین مہی کو ہی پہنچ گئے ہیں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس کے بعد کیسا محل ماں پر دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ اس وقت میں جو ماحول ہے شاروں طرف سوچی کوٹ ہے تمام تاکی کائدائیت میں وہ سوچ سینہ تینہ آتے ہیں اور وہاں ان کو لوکا بھی جا رہا ہے اور میں ان سے بات تک لنے پر آنچانے کی موجود ہے میں ان سے بات کر لیکن اور جا لیکن ان کا پانچ سارے کچھ انہوں پرتوں اور آج یہ تین سارے کچھ نہیں آگئے ہیں اور آج ہے اید کا ماحول ہے میں ان سے بات کر لیکن تو جی سرے کی پانچ سارے کچھ اکچ سارے کچھ اور تو اس سے ماہل بھی بگر سکتا ہے کیا کہنا کہیں ہیں ہم تو کہتے ہیں وہاں ہائی لیویل کی سکورٹی آپ جانت کریے جو چیز نو انٹری ہے وہ رکھا لیجئے ہم تانچی سے جائیں گے چلے آئیں گے اب یہ کیا مطلب ہے کہ ایک بار بھگوہ کا اپمان آپ وہاں روک دیئے دوارہ بھلا کر کے آپ یہاں روز پر روک دیئے ہیں تو اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ بھگوہ والے نہ رہے تو ٹھیک ہے ہم یہی انسن کر کے تاری چھوڑیں گے اور بھگوہ کا اس طرح سے بار بار اپمان اور یوگی موٹی کو نہ بدنام کریں میں بات سی سے لوگوں سے کر رہا ہوں یہ آدھانی پردان منتری سری نرس موڈی جی کو اور ہمارے آدھانی موکھ منتری سری یوگی جی کو بدنام نہ کریں اس طرح سے روک کر کے اچھا ہوگا کہ آپ لوگ جو یہاں کی ایک مریادہ ہے اس مریادہ میں ہم کو بھی جانے دیں ممتہ آپ سے یہ بودھنا چاہیں گے کہ پرشورہ مجیندی جیسے کہ انہوں نے کہا لیکن ایسے میں ایسی سنویدن شیل جگہ پر جانا جہاں پر پہلے سے ہی سرکار کی طرح سے نردیش ہیں کہ کسی بھی طرح کی آراجت تک ابرداشت نہیں کیا جائے گا تو سوامی جی سے یہ پوچھے کہ وہ کسی مندر میں کیوں نہیں گئے جہنتی منانے کے لیے تاج محل کو ہی کیوں چنا گیا جس طرح کی آج پرشورہ مجیندی جیسے کہ آپ نے کہا تو جو پرشورہ مجیندی کسی آپ مندر میں کیوں نہیں منائی اور آپ نے ساتھ مہلے کیوں چنا یہ بہت پرانا مندر ہے یہ تیجو محلے اتفراتین کیوں مندر ہے جس سمائے بیدیسی مغلہ کرانتاؤں کے دوارہ ہمارے جو ویدک کالین رامائڈ کالین مہا بھارت کالین ہمارے جو ایدیاسک پورانی کا سلتے وہ جب دوڑے گا رہے تھے سنکر جی کی جو پنڈی ہے اس کو نیچے دوا دیا گیا تھا اور اب وقت آ گیا ہے یہاں سنکر جی کی پوچھا شروع ہو سنکر جی کی پان پرتیشتہ شروع ہو ہم دوسرے کر لیں گے نہیں لیکن جن لوگوں نے ہمارے ایتحاسک دھرم اصلوں کو توڑا ہے وہ بھی آکرانتاؤں یہاں کے لوگ نہیں آکرانتاؤں نے توڑا ہے اس کو ہم پوروبت کرنے کا پریاد کریں گے وہ کریں گے ممدہ آپ سب پوچھنا چاہیں گے کہ ان سے آپ اچارے جیسے بھی پوچھئے کہ ان کا آگے کا کیا کچھ پلان ہے کہ سرے سے پوری دن چرے آج کی انہیں سیٹ کی ہے کہ تیجو محلے یہ جائیں گے اور اس کے بعد کیا کچھ ہوگا شکدے کرانا بھومی پوچھن جیسی باتیں کہیں جا رہے ہیں اس کے علاوہ اور کیا کچھ ان کا آج دن چرے رہنے والی ہے جی بلکل جس طرح کی آپ کی دارا جو سیٹ کو محل ہے آپ نے جو بتایا اس میں دیا کا جو بھومی پوچھن اور سب جی کی تران پر پیشتہ کا جو پارکہ میں اس کے بعد میں اور کیا کچھ ہے آپ کا پورا دن چرے رہے گا آج تو ہمارا اتنے ہے کہ آج شوگ مہد میں بھومان پراتورام کی جہنسی کہ اکھلک جنے وہاں پہنچیں گے یہ حمدان جی کا حدین ہے اور وہاں جا کر کے اور وہاں بس کچھ نہیں ممتا یہ بھی پوچھے کہ اس سے پہلے کبھی پرشورام جہنسی پہ تاج مہل کی طرف رکھنے کیا اس بار ہی جب پتا ہے کہ دیش میں کئی راجیوں میں ہنس آتما گھتمائیں گھٹ چکے ہیں لاؤڈ سپیکر کو لے کر بیواد ہوا پھر ہنمان چاریسہ کو لے کر بیواد چل رہا ہے اور اسی بیچ اب ایک نیا بیواد کہیں کھڑا نہ ہو جائے بلکل جس طرح دیکھا گا رہا ہے کہ لاؤڈ سپیکر کو لے کر اس بار کافی بیواد ہے اور جگہ سے کہ بیواد چل رہا ہے تو اس سے پہلے آپ تاج مہل میں اس طرح کی طورت ارچنیت ہے موڑ نہیں منائیں اس بار ہی ایک تک چیوں دیکھیں ایسا ہے کہ ابھی تک پہلے جو سرکاریں موڑل کال سے لے کر کے دو ہجار چودہ تک بھارتی سنسکتی پر بکھارا گھاس ہوا ہے اور اب سرکار جو ہے جو آئی ہے وہ سب کا پاس سب کا بکاس کر رہی ہے اس میں بہتنشک سماس کو بھی نیای ملنے کی سمبھاونا ہے تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے افتحال سے اس کو ہم لوگ اتکرمر مقت کرانے کیلئے پریاست کر رہے ہیں ہم دوسرے کے لینا نہیں چاہتے ہیں جیسے جن کے پوروز ہندو تھے اگر کسی کارن بات اگر بھائے بات ان کو جو ہے جھرمانتان کرایا گیا ہے اگر وہ بھر وہ آپس ہی کرتے ہیں جس میں کوئی بری بات نہیں ہے جس میں سرکار کو بھی ان کی سرکشہ دینی چاہیے ان کو سرکشہ دینی چاہیے اسی طرح سے جو ہمارے افتحال سے ان کو ہم پوروز جو ہے جو ہے سابق کرنے کا پریاد کریں گے ہم ایک مریادہ میں جا رہے ہیں لیکن یہ جو روکا جا رہا ہے میں تماشا ہوں کہ ہمارے آدھینی پدھان منٹری سین نرند موڈی جی اور ہمارے آدھینی یوگی جی کو بدنام نہ کریں لوگ میں سینہ کا پولیس کا بہت سممان کرتا ہوں لیکن ان لوگوں کو بھی کھوڑا چاہیے کیونکہ ان لوگ انوائیٹ کیے ہیں اسائی شیف نے مجھے بھولایا ہے بھولا کر اس طرح سے روکنا مجھے جو ہے یہ بھگوہ کا اپمان دکھے دیش برداثنی نہیں کرے گا یہ بلکل دیکھیں جو پرمنانس اچار ہیں جو ان کا کہنا ہے کہ یہ جو بھگوہ میں ان کو روکا جا رہا ہے یہ دیش برداثن نہیں کرے گا اور اگر اس طرح کا یہ کوئی کرتے کرتے ہیں اگر ان کو برابر اسی طرح روکا گیا اور تاج مہل کے اندر جو بتا رہے ہیں ان کے دورہ بتا رہے ہیں دورہ پرمنان کیا یہاں سوال ہی کھڑا ہوتا ہے کہ پانچ مہی کو ان کو نے عطا دیا گیا تھا تو یہ تین مہی کو ایک دن ہی کیوں چنا گیا اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ سرکار بدلی ہے اس سے پہلے کی سرکار ایسی تھی تو یوگی سرکار کو آئے بھی کافی رمسویں ہو چکا ہے لیکن اس سے پہلے کبھی بھی تاج مہل میں جا کر پرشورا مجھینتی منانے کا بچار نہیں آیا سوامی جی کے من میں بلکل جس طرح انہوں نے بتایا کہ تاج مہل اس بار جو یوگی جی کا بلڈوزر چل رہا ہے تو جو ان تھی جگہ ہیں جگہ تکہ بلڈوزر کے دورہ ان جگہ کو خالی کرائے جا رہا ہے تو اسی کو لے کر آج ان کے من میں یہ ہے اس بار انہوں نے بلڈوزر والی پرشوریہ کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے جگہ ہیں جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے اٹھکرم کر رہا تھا اس کو آج انہوں نے من مڈایا جیسے کی پہلے سے ان کا جو کارکرم تھا نردھارت پانچ مئی کے لئے تھا آج اس طرح سے اچانک یہ پہنچ گئے ہیں کیا اس کو لے کر جانکاری پہلے سے اس آئی کو دی گئی یا پھر پرشوریہ کی پولیس ادھکاریوں کو دی گئی کہ آج وہ تاج میل میس طرح کا کارکرم کرنے والے ہیں بھومی پوزن ہوگا یا شدی کرن کیا جائے گا میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح یہ جو آج تین پانچ تاریخ جنورتا تھا اور پانچ کے بجائے وہ تین تاریخ کو ہی آگئے یہ پہلے سے انہوں نے پولیس پرشوریہ اچانک سے آگئے ہیں یہ جہاں تاف ماننا ہے یہ پرشوریہ اس کو گمراہ ہی کر کے آئے ہیں وہ تین کے منہ میں اتار رہا ہو کہ یہ پانچ تاریخ کو ان کو روکے جس طرح آج ممتہ ادھکاری آپ کے ساتھ کڑے ہیں پولیس کے ہم چاہیں گے آپ ان سے ایک بار بات کرنے کی کوشش کریں کہ جس طریقے سے اچانک سے آج یہ کارکرم رکھا گیا ہے تو کس طریقے سے اس کا پورا گریان بن کیا جائے گا بلکل میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں یہاں دکاری ہیں میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور جانتی ہوں کہ جو پانچ تاریخ کو انہتا تھا وہ پانچ تاریخ کی بجائے وہ تین تاریخ کو ہی آگئے ہیں تو میں آگے کلتی ہوں دیکھتی ہوں دکاری ہیں کلال گاڑیاں دکھ رہی ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ کسی سے بات ہو نہیں یہاں دیکھئے تمام کوت موجود ہے لیکن کوئی تخت مدکاری ایسا نہیں دکھرا جسے میں بات کروں اور جنسے بات کرتا ہوں اور اسپلال یہاں سرکشے کے لیے آسے وہاں پہ کیا کچھ انتظام دکھ رہے ہیں کیونکہ ایک نیا بیواد نہ کھڑا ہو جائے اس کو لے کر کے بلکل میں آپ کو بتا دوں جس طرح سے جو سرکشہ کا انتظام آتے ہیں جیسے سوتروں سے جانتاری ملی تو وہ تمام سورس موجود ہے اور پہلے بابا جی نے ایک ویڈیو وارل کیا جو جس ہوتیل میں کسی میں روکے تھے وہاں ایک ویڈیو وارل کیا جس کے تحت سب سے سوچنا ملی دائی سب سے ہی تب سے نو بجے سے لے کر اور اب تمام سورس موجود ہے اور جو بابا جی کا جو اب سب سے لے کر اور اب بابا جی تک بابا جی سے بات کلے کی موقع ممتہ تو جس سر اب آپ کہاں پر موجود ہم جانا چاہیں گے آپ سے اور یہاں سے سوامی جی کب روانہ ہوں گے اور راچارے جی کا کچھ کارکرم آگے رہنے والا ہے کتنے وجہ بھومی پوچھن کرنے کی یوش نا ہے آگے چلتی ہوں اور دیکھنے والی بات یہ ہوگی تاز مہل تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں اور انٹری کو لے کر کیا کچھ ویوستہ ہے مہا پر ممتہ آپ سے بھی ممتہ ہم چاہیں گے اچارے جی سیکھ بات کرنے کی کیونکہ آج کارکرم نردھارت نہیں تھا اگر آج انٹری تاج میں نہیں ہونے دی گئی کیونکہ آج بھلے ہی پر شرام جہنت پر ایت کا تیوہار بھی ہے تو پھر کیا کچھ اگلا قدم ہوگا ممتہ کتنے سمار تک بابا جی کے ساتھ آئیں گے بھی آپ سے جان چاہیں گے ممتہ جہاں پر آپ موجود ہیں یہاں سے تاج مہل تک کی توری کتنی ہوگی آپ سے سمجھ چاہیں گے مطلب کچھ دیر میں درشو کو بتانے چاہیں گے کہ سوامی پر مان سا چاہ رہے کچھ دیر میں جیسے کہ انہوں نے کارکرم کی یوج نہ بتائی ہے کہ بھومی بوزن کرنے چاہیں گے اور شدی کرن کیا جائے گا لیکن انہیں تاج میر میں آج انٹری ملے گیا نہیں اس پر ابھی بھی سوال ہے کیونکہ 5 مئی کا نیوت تھا لیکن آج 3 مئی ہے جب وہ پہنچ گئے ہیں اور اس کارکرم کی جانکاری پولیس کو بھی نہیں دی گئی تھی اور نہ ہی تاج محل میں جانے کا پہلے انہوں نے کسی طرح بتایا تھا اور اس بیچ آج پرمانس آج پہنچ ہیں اور شدی کرن اور بھومی پوزن کو لے کر تمام یہاں پر یوش نا انہوں نے ساجہ کی بابا جی سے بابا جی سے بات سمی کوشش کریں اور جان رہی ہوں کہ اگر تاج مل انہیں جانے دیا تو بابا جی کا قدم کیا رہے گا ہمارے 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 جو آر انہوں آئی ہمارے ہمارے سمی سمکر بابا سمکر 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 بابا کی پر سمکر بابا ہمارے کسی دیا پتی نہیں ہے لیکن جو ہمارے سمکر کرانے سمبائدھانک دائرے میں ہم سمکر کریں ہم وہاں بمپ ورنے تو جا نہیں رہے ہم دانتی پور ڈھنگ سے جا رہے ہیں اچاری سے یہ پوچھے کہ دوسرے دھرم کی عزت کرنا ضروری نہیں ہے آج ایت کا بھی تیوہار ہے تو کیوں نہ کسی مندر میں جا کر باشرام جنتی کو منائے جائے ناکی تاج محل میں بلکل جس طرح اچاری نے صاحب طور سے بتایا ہے کہ وہاں آگر ان کو تاج محل میں نہیں جانے دیا تو وہ صاحب طور سے یہاں انسل کریں گے اور صاحب طور سے یہاں پران چھوڑ دیں گے ممتب بھوپت دنیواز اس سمہم جانکاری کے لئے ہم چاہیں گے نظر بنایے رکھیں کی کیا کچھ کارکرم آگے ہوتا ہے اور تاج محل میں آج سوامی اچارے جی کو انٹری ملتی ہے یا نہیں اور بھومی پوجن کی جس طرح سے یوج نا بنائی گئی ہے درشو کو بتاتے کہ آگرہ پہنچے ہیں اور کچھ دیر میں تاج محل بھی پہنچیں گے جہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ آج پر بھومی پوجن اور شدی کرن کریں گے اور حالکہ یہ ایک ویوادت بات ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ آج اید کا تیوہار بھی ہے اور ایسے میں تاج محل میں آج سوامی جی کی اینٹری ہوتی ہے یہ اپنے آپ اور شانتی پون طریقے سے اس پورے کار کرم کو پورا کیا جا سکے اور اسی کے ساتھ ہی فلا ایسے ایسے دیشت دونے کی تمام خبروں کے لئے بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے نیوز